بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میڈیک ایم پریزنٹ سی آکٹو سکول آئی سی سی ورلڈ کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری پاورڈ بائی می باڈی سپریڈ سال آباؤٹ می اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اخبال ناظرین روزانہ یہ پروگرام آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور ورلڈ کپ کے فائنل تک یہ پروگرام روزانہ اسی طرح آپ کے سامنے آیا کرے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ کل جو میچ ہوا جس میں توقع کی جاری تھی کہ شاید آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ فتح حاصل کر لے گی لیکن ایسا نہیں ہوا ساؤت آفریقہ یہ بنائے گا سکور تین سو گیارہ رن ساتھ کراڑی آؤٹ پہ جب آسٹریلیا کو چیز کرنے کی باری آئی تو آسٹریلیا کی پوری ٹیم ایک سو ستتر رن پہ چالیس اشاریہ پانچ اوکرز میں آؤٹ ہو گئی اور یوں ساؤت آفریقہ نے ایک سو چونتیس رن سے یہ میچ جیت لیا ناظرین آپ کو یہاں یہ بھی بتائیں گے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ چینجز اور چیزیں جو ہیں کچھ کیونکہ سکور بورڈ اور چیزیں جو ہیں چینجز ہوتی جا رہی ہیں اور جس طریقے سے آسٹریلیا کی اب کل کی جو ہار ہے اس کے بعد آسٹریلیا کے ٹیم پوائنٹ شیبل پہ نوے نمبر پہ آگئی ہے یعنی صرف افغانستان سے اوپر ہے لیکن کوئی خاص فرق نہیں ہے افغانستان اور آسٹریلیا میں اس وقت اور تمام جو لیگ میں یعنی جتنے اس میں ٹیمیں ہیں سب دو دو میچز اپنا جو ہے وہ کھیل چکی ہیں ساؤت آفریقہ جو ہے وہ دو میچز کے ساتھ چار پوائنٹس کے ساتھ سرے فیرست ہے جبکہ نیوزلائن دوسرے نمبر پہ انڈیا تیسرے نمبر پہ اور پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے لیکن اب آگے آنے والے جو میچز ہیں وہ ٹیم ہوئی پوزیشن کو چینج کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت اچھے کریکٹ آنلسٹ ہیں فران فریض راجیو صاحب ان کو خوش آم دیتے ہیں جائیں گے اسلام علیکم علیکم السلام علیکم صاحب جب بھارک آپ کو ماشاء اللہ قمی صلوار دیکھتے ہیں بڑی خوشی ہوئی مجھے کی چلیں اچھا ہے ماشاء اللہ ایک دن ہوتا ہے جمعہ کا جو ہم پورام میں جو ہیں وہ اپنے قومی لباس میں آتے ہیں قومی لباس میں آتے ہیں یہ آگے چودہ اغس کو پرگرام پڑھ جائے چودہ اغس کو پڑھیا ہے اور فائنل آ جائے پاکستان کا ہاں انڈیا سے کل ہے انڈیا اور پاکستان کے مائچ پھر وہ سب وہ اپنا قمی صلوار اور ویس کورٹ میں آتے ہیں سارے لوگ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے چینلز پر دیکھا ہے کہ پاکستانی بڑے بڑے نیوز کاسٹر اور اینکر اور خلاری سب قومی لباس میں ہوتے ہیں بلکل بلکل اچھا کیا کہیں گے سر سب سے پہلے تو یہ بھی ناظرین کو بتا دے چلیں کہ آج جو مائچ کھیلا جا رہا ہے بنگلہ دیش ورسس نیوزی لینڈ اس میں آپ کو یہ ہم بتا دے چلیں کہ بنگلہ دیش نے 245 رنس یعنی 245 رنس بنائے ہیں نو کلانے کو نقصان پہ 50 اووروں میں اور ابھی نیوزی لینڈ کی بیٹنگ ہونا باقی ہے نیوزی لینڈ کی بیٹنگ ابھی آئے گی بہرحال بنگلہ دیش نے 245 رنس نو کلانے کو نقصان پہ مقرارہ 50 اووروں میں بنائیں 244 رنس کا سکور دیا گیا اس سے قبل نیوزی لینڈ نے ٹالس جیت کے پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بنگلہ دیش کو بیٹنگ کی دعوت دی تھی پھر کیا کہتے ہیں کل کے میچ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ساتھ افریقہ کے سکور اچھا تھا لیکن آسٹریلیا جیسی ٹیم کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ شاید سوڑے تین سو رنس بھی چیز ہو جاتے ہیں جبکہ آج کل کچھ جو پرفارمنس چل رہی ہے اس سے سوالی نشان آتے ہیں دوسری جانب ہم نے اوور فارٹی گلوبل کپ نے بھی دیکھا کہ جو ہے نا وہ پاکستان نے ہرایا اور بڑی زبردست فتح حاصل کی کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم راکٹر صاحب کل کا میچ تھا آپ نے تجزیہ لیا تھا جنید بھائی کا بھی اور میں نے بھی یہی کہا تھا کہ ساؤت وفرگر کی ٹیم بھی زیادہ چانسیز اس لیے ہیں کہ وہ ان کو پہلا میچ جیتے ہیں جس انداز سے جیتے ہیں آسٹولیا کی ٹیم جو پہلا میچ ہاری بھی ہے اس کو تو بھی مشکلات پیدا آئیں گی کیونکہ تبریش شمسی اور مہاراج دو ایسے لیف ٹارم سپنون کے باہر موجود ہیں جو پرشان نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے ربادہ اور نکیڈی نے جو ہے ان کی کمر توڑ دی اور جو فرنڈ لائن اوپنر تھے میچل ماش اور وارنر سمیت کل تھوڑی سی بدقسمی تھی نظر آئی بڑے بڑے کمینڈیٹر حیران رہ گئے یہاں تک کہ فیلڈ ایمپیر بھی حیران رہ گئے جب کہ سمیت کو آؤٹ دیا لیکھ بیفور اور وہ یقین طور پر نکیڈ آئی سے ایسا لگ رہا تھا کہ گین جو ہے کافی اوپر جائے گی اور مسنگ کرے گی کم از کم ایمپیر کال تو ہوگی لیکن جب دیکھا گیا کہ ایمپیر گین بلکل وکٹو میں جا رہی تھی اور ایمپیر بھی جب اپنی انگلی کھڑا کر رہتے تھے تھاڈ ایمپیر کے شاعر کے بعد وہ بھی بہت حیران تھے اور اس کے بعد ایک کیش ایس لگا جو کہ کلر نظر آ رہا تھا کہ گلپ سے گین نہیں لگی لیکن اس کے بعد یہ دونوں فیصلے تھاڈ ایمپیر نے دیئے تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان تھا اس کے علاوہ دیکھا ہے کہ میچل ماش اور وارنر پھر اس کے بعد نیچے ان کی جو میڈل آرڈر ہے وہ کافی گھبرائی بھی نظر آ رہی ہے آسٹریلیا کی ٹیم مطلب وہ آسٹریلیا کی ٹیم وہ ٹیم ہی نظر نہیں آ رہی ہے جو پانچ دفعہ کی چیمپئن ہے دو دفعہ فائنل ہری بھی ہے سات دفعہ فائنل کھلنے کا عزاز حاصل ہے اور ان کے پاس اس طرح کے کھلاڑی موجود ہیں جو میچ کو سنگل ہینڈی جتوا سکتے ہیں سات دفعہ فائنل جو ہے اس دفعہ کافی مجھے نظر آئے اگریشن نظر آئے ان میں آپ نے دکھا ہوگا اوپر سے دو لگتار سینچی بنا دی ان کے وکٹ کیپر بیٹن نے اس کے بعد پھر نیچے ان کے پاس ملر بھی آخری چھٹے نمبر پہ اچھے اپشن ہے ایک فاس بولی کا بھی اچھا ڈاک ہے تو مجھے ایسا لگ رہا کہ سات دفعہ فائنل اب انگلینڈ کا اور جو آسٹریلیا کے میچ ہوگا وہ پاکستان کا ایک ٹیکنیکل لحاظ سے بہت فیورکول میچ ہوگا اس لئے کہ انگلینڈ ایک میچ ہاری ہوئی ہے آسٹریلیا دو میچ ہاری ہے ان میں سے جو بھی ٹیم ہارے گی وہ سمجھے کہ ایک ٹیم تین میچ ہار جائے گی ایک ٹیم دو میچ ہار جائے گی پاکستان کو اس کا کہیں نہ کہیں ایڈوانٹیج ملے گا آگے آنے بچ شرط ہے کہ پاکستان اپنا رنڈیڈ مینٹین رکھے اور جو فارمولا دیا ہے ابھی اگوانستان اور بنگلہ دیس دو میچ جیتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی چار میچ ایسے ہوں گے انڈیا ہے ساؤت ایفرکہ ہے آسٹریلیا ہے نیوزلینڈ ان میں سے کم از کم دو میچ جیتے تو پاکستان سمی فائنل تک پہنچ سکتی ہے پہلے ابھی تو فیلہ لید دیکھتے جائے گی سمی فائنل تک پہنچ جائے کل جو پاکستان کا اصل امتحان ہے آدھا ورلڈ کپ کل ہے آدھا ورلڈ کپ کہہ رہا ہے مورے ہی ورلڈ کپ ہے کل انڈیا کے لیے آسٹر کا دیکھا جائے دیکھتے دب مودی صاحب بھی موجود ہوں گے اور امیتہ بچن بھی ہے چنگن پانڈی بھی ہے اور رجنی کان بھی ہیں اور ایک لاکھ بتیس ہزار کا کراؤڈ بھی ہے پریشر بھی ہے پاکستان بھی ہے اور اس کے علاوہ پری پاکستان کی نیشن انڈین پولیٹیشن پاکستانی پولیٹیشن تمام لوگیں تو پوری دنیا اس میچ میں انوالپ ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کو اتنا پریشر اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان چار پائنٹس لیا ہوا ہے اگر خدا نہ خاصت اللہ نہ کرے کہیں میچ ہڑتا بھی ہے بات وہ پریشر نہیں ہے یعنی جیتنے کا کوئی خاص پریشر نہیں ہے لیکن اس لیے جیتنے کا پریشر ہے کیونکہ جو میچ ہے وہ انڈیا سے ہے اور انڈیا کا میچ چاہے کوئی لیگ میچ ہو سیمی فائنل ہو فائنل ہو تمام میچز ہی انڈیا کے جب پاکستان سے ہوتے ہیں تو بڑی ایک جذباتی میچ ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا کراؤڈ ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انڈین ٹیم کو اگر شکست کا سامنا ہوتا ہے تو اس صورت میں لاؤن آرٹر کی سیچویشن بھی پیدا ہو سکتی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس ورل کپ کو آگے بڑھانا مشکل ہو جائے انڈیا کے لیے اگر کل کا میچ انہوں نے اپنی انہ کا مسئلہ بنا لیا ہے انڈیا کے لیے اس وقت جو ہے وہ پاکستان سے یہ میچ یہ سمجھ لیں کہ ایک طریقے کا میچ نہیں کوئی جنگ سمجھ کے یہ میچ کھیلا جائے گا اچھا ناظرین ہمیں دو پارٹسپینٹشن اور جوائن کر لیا ہے بڑے سینئر ہمارے سپورٹس انلسٹ ہیں کرکٹ انلسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سیئر مونیر قاجی صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے جب آپ نہیں آتی تو ہم سب میں جو ہے نا بڑا ضرور ہونا چاہیے میں نے کہا سب لڑکے لڑکیاں نا تو یہ ایک دم کبھی کبھی غلط بات ایک کوئی سینئر آدمی ہوتا ہے اور ان کی آپ نے اداسی کو چیک کرتے ہوئے اداسی بھی دور کر دی اس کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے اچھے کرکٹ انلسٹ ہیں اچھا بولتے ہیں آسیم عمروی صاحب خیریت ہے آپ تک تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا ماشاءاللہ جیسی آپ تیاری سے آتے ہیں اسی طریقے سے پاکستان کو بھی جانا جائیے بے گو اللہ تعالیٰ ان کو نظر بس سے اتنی گرمی میں آج جمعہ کے دن جو آج میں اتنا ماشاءاللہ فریش لگ رہا ہو اس کا مطلب یہ ہے یہ بڑی اچھی بات ہے یہ جزاکر اللہ صاحب کیا راز ہے آپ کی اتنی فریشنس کا صاحب لوگ کا حسین نظر ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کی محبت ہے آپ کی چاہت ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے صاحب believe me اور جی جی آپ believe me مونیر بھائی کوئی موقع مونیر بھائی کافی دن کے بدا ہے تو وہ جتے بھی مطلب برکا ہوا تھا بلیش ہے جس کی بھی نکھار پیدا ہوئے کپڑوں کے لئے یا چہرے کے لئے کسی اس کے لئے بات کر رہا ہے بوٹ آئے وائٹ شہر ہے وائٹ شہر میں بھی بلیش جلتے ہیں بوٹ آئے بوٹ آئے بوٹ آئے ماشاءاللہ مونیر بھائی کیا کہتے ہیں سر سادہ افریکہ اور آسٹریلیا کے مائچ پہ پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ بندلدش اور نیوز لینڈ کے مائچ میں تو ابھی ہے وقفہ ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آغاز ہوتا ہے اننگز کا سر آسٹریلیا کی ٹیم ایک سو ستتر رن آل آؤ آسٹریلیا کے میک میں تصورے کے آغاز میں ہی اگر یہ کہا جائے کہ آسٹریلیا ایک نئے روپ میں نظر آرہی ہے کہ وہ جیت کے موڈ میں نہیں ہے میرے خواہد میں آسٹریلیا کے لیے یہ بہت عرصباد نظر آیا ہے جان کے آرہی ہے جان کا ہارنہ الگ ہے اور اس کی باڈی لینگویج الگ ہے ہارنے کے لیے تو اسے وہ فیضان بھائی ہے نہیں وہ بتاتے کیوں ہارتے ہیں آپ نے موڈ ہی نہیں ہے تو موڈ نہیں ہے جب ہی یہ سندات میں وہ بیٹنگ بولنگ اور جو اسٹائل انہیں اپنا ہے اس کے اندر وہ چیز انہیں نیاری جو ایک ان کے اندر اگریشن ہوتی تھی اور سسٹم ٹھیک ہے انڈیا سے آپ ہارنے کوئی بات نہیں کریں کل جو انہوں نے ون سائیڈی رنداز میں اپنا کو پیش کیا ہے تو میرے خیال میں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آسٹریلیا ساؤت افرگن کی تعریف کریں گے انہوں نے اچھی بولنگ کی ساؤت افرگن کی تعریف اس لیے نہیں کروں گا کہ ہم ہر جتنے والے کی تعریف سب کڑ چکے ہوتے ہیں تو میں ہارنے والے کی بات کرتا ہوں یہ دیکھیں منفرد ایکسپیرینس اس کو کہتے ہیں یہ ہارنے وہاں کمزور کے ساتھ دیتے ہیں مضبوط کو اور مضبوط نہیں بناتے یہ بات کرتے ہیں کمزور کی بات کرتے ہیں کمزور کی بات ہے جو کل کا میچ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلے آج کا میچ دیکھنا کہ بنگلہ دیشنی زیرن کا جو میچ ہو رہا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ نیو زیرن کے لیے تر نوالے ہی مجھے لگ رہا ہے بلکل تر نوالا ہے اور انڈیا اور پاکستان کا جو میچ ہے وہ میرے خیال میں ہم لوگ جذباتی اتنے ہیں کہ میرے خیال میں آدھے زیادہ لوگ تو رات کو سوتے پہ اڑ جائیں گے کون جیتا ہے کون ہار رہا ہے مجھے لگ رہا ہے بڑے جذباتی ہو جائیں گے کل پاکستانی ہوگے بڑے جذبات کا جنہیں جذبات ان کے انشاءاللہ گھر میں رہیں گے جو میں نے تجزیہ اپنا نکالا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن ہے بہت مضبوط ہے مضبوط ہے اور آسابی انداز میں ایک اور وجہ کرکٹ سے ہٹ کے اس پر جو ٹرین رزوان کا بن گیا ہے خاص طور پر اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چچا جی سو شکیل ہے وہ تو دیکھیں بچے ہیں میں ان کی بات کروں جو جینن انداز میں اس ورلڈ کپ کو اور انڈیا کا میجویز میں شامل ہے یہ صرف یہی کار کر دے گی جو انہوں نے دکھائی اس سے بہتر کریں گے پاکستان کے حق میں یہ ایونٹ بہت زبردست ہے ہم سمی فائنل فائنل کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پہلے انڈیا پاکستان کے میچ سر بلکل یہ سمجھیں انڈیا کو شکست کے در یہ جواب دیں وہ جو دنائیں صافتے ہیں زیادتیاں چل رہی ہیں پاکستان کے ذات اگر آپ مجھے ایڈارت دیں تو تھوڑا سا کٹ کروں میں سر کو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں ہے آپ ان کو پورا کمپلیٹ کر لیں دے تو زیادہ اچھا سر مجھے ایک چیز سمجھ جائے سر نے ساود شکیل کا نام لیا سر نے کہا کہ بچے ہیں وہ مجھے سمجھ جا رہا ہوں بچہ نہیں ہے بھائی چوبیس کروڑ لوگ عوام کی انمائندگی کر رہا آپ بولنا ہے بچہ ہے پاکستان کو جو ریپریزنٹ کر رہا ہے کوئی بچہ نہیں ہے ایوڑی مجھے چاہتا ہوں جو بابر ہمارا دنیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ گھت رہا ہے وہ بھی سترہ سال کا تھا اور محمد بن خاشم کی والا جو واقعہ ہے وہ بھی سترہ سال کا ہی سمجھے خیال عمر کی بات نہیں یہ بات ہی ہو رہی کہ جو یہ بھی بیسے سترہ سال کے ہی ہیں رات اور دن نکال کے انیس بیس کا ہی فرق ہوگا اس پوزیشن پہ راتے مائنس کر لیں سترہ سال کے ہی ہیں منیر بھائی آپ بھی بات یہ سترہ سال والی کر رہے ہیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ سعود شکیل اس لحاظ سے بچا ہے کہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کرکٹ سے ہٹ کے بھی کئی لوگوں کے ذہن کے اندر وہ باتیں ہیں جو دنیا میں پھیل رہی ہیں جو مشرق وستہ میں حالات ہیں اس وقت ہر چیز چاہے وہ علیف ہو یا یہ ہو سب کا فوکس ہے کہ ہم نے ہر اس کو شکست دینی ہے جو ہمارے مشن کے خلاف ہے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے جو ہمارے جو ہماری اسٹوریکل پریسیس ہیں اس کو جو معاملات چل رہے ہیں آپ سنجھتے ہیں کل کا میچ پاکستان کو اسرائیل اور حماس کو دماؤں پر رکھے گیلنا شاہیے یہ سمجھ لیجے کہ انڈیا نے اسرائیل کی حماس کی اعلان کیا ہے تو پھر ہم واقعی یہ بلکل پوزیشن ہے ہر مسلمان کی خصوصاً پاکستانی کی کہ وہ کھیل کا مندان ہو پڑھائی کا ہو ٹیکنیلوجی کا ہو اور آپ اس وقت آپ کو ہمارے پبلک میں بھی ہم لوگ رہتے ہیں الحمدللہ اور ہمارا چالت اور بابتہ رہتا ہے ہر رحاظ سے تو اس وقت لوگوں کی ذہن میں اور زبان میں ایک ہی بات ہے اور وہ بات وہی ہے جو پاکستان کل انڈیا کو ہر آ کے سامنے لائے گا بلکل ویسے ایک بات ہے کہ ویسے بھی پاکستانیوں اور مسلمانوں کیلئے کہا جاتے ہیں کہ دل سے لڑتے ہیں دل سے کھیلتے ہیں اب بگر جذبے سے کھیلیں گے نا یا کوئی بھی کام جذبے سے کیا جائے تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے یعنی ایک چیز آپ ایکسپرٹیز سے کھلیں وہ الگ ہے لگ جذبے سے کھیل رہتا ہے میں کہتا ہوں کبھی کبھی کوئی بات ایسی کہتا ہے کہ آپ زندگی بھر ہستے رہیں گے ایک منٹ کے لیے نہیں تو دل سے وہاں صاحب ہمارے میہر ہیں انہوں نے کل ہسپتالوں کو دھورہ کیا اور بجے ایک بات کہہ دی تو میں اس بات پر میں آپ کو پورا کر رہا ہوں کہ وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر نرس پہ مرتے ہیں اور مریض فرش پہ مرتے ہیں یہ اندازہ لگائیں جو آپ نے دل کی بات کہی نا دل تو واقعی اگر اس وقت پاکستانی ٹیم کے اندر جذبہ وہ آج ہے جو ہماس کا ہے تو کوششید دے نہیں سکتا بات غلط ہے نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹروں کو جائے ڈاکٹروں بھی مرنا چاہیے مرتضہ وہ آپ کی بات کی ہے مرتضہ وہ آپ کو اپنی پوزیشن پہ لیٹر میں میں بات کی ہوئی اچھا وہ ایک صحیح بات کی ہے نہیں بڑی عجیب سی بات ہے لیکن پھر وہ ان کے ارود پہ یہ بات سکتی ہے ملنگ بھول باتیں ملنگ خیر ہے چلے اس پہ ہم مزید گفتو کریں گے آپ سے بریک میں ہی بات کریں گے مونین بھائی سے ہی بات کریں گے کہ کون کس پہ مرتا اور کون نہیں بہرحال مناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ وقف ایک بات ہوانا آپ شدت میں حضور ہوتے ہیں دیکھتے رہیے میڈی کم پریزنٹ زیو آرکیٹو سکول آئی سی سی ورلڈ کپ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری پاورڈ بائی می بوڈی سپریٹس آل آباکٹ میز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان دکٹر بلند اقبال ہمارے ساتھ جو پارٹسپینٹس موجود ہیں سید بنیر قادری صاحب موجود ہیں سینئر سپورٹس آنیلسٹ ہیں کرکٹ کمنٹیٹر ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آسیم عمروی صاحب یہ بھی بڑا اچھا بولتے ہیں اور فران فرید راجو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹس آنیلسٹ ہم بات کر رہے تھے پہلے کل کے میچ کی جو کہ ساؤت آفریقہ نے کھیلا آسٹریلیا کے خلاف فتح حاصل کی اس کے علاوہ آپ بھی بتا دے سلیں کہ آج جو ایک میچ ہے جو کہ بنگلہ دیش اور نیوزی لائنڈ کے درمیان ہو رہا ہے اس میں بنگلہ دیش کی ٹیم نے دو سو پیتالیس رنز بنائے ہیں نوک لائنگ پر نقصان پر مقررہ پچاس اوبروں میں اور اب جو ہے نیوزی لائنڈ کی ابھی بیٹنگ ہونا باقی ہے کہا ہی جا رہا ہے کہ یہ شاید ایک آسان میچ ہو لیکن سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کل کے دن یعنی ویکنڈ ایک تو ہے سائر ریلے اور کل کے دن دن کے ڈیڑھ وجہ جو میچ سٹارٹ ہوگا وہ بڑا اہم میچ ہے تقریبا پوری پاکستان قوم کے لیے تو بڑا اہم ہوتا ہے پاکستانی قوم جو نا یہ ان میچز کا اجزار کیا جاتا ہے سکرینز لگائی جاتی ہیں کوئی چاہے آفس میں ہو سکول کالج کہیں بھی ہو کر تو پھر بھی چھٹی کا دن ہے آدھی چھٹی ہوگی بہت سارے ادارے اور مہک میں جو ہیں آف ہوں گے اس لیے لوگ گھروں پہ پہلے سے بڑی سکرینز لگا کر کھانے پہلے سے بنا کے میچ دیکھنے کا احتمام کریں گے بڑا زفردست میچ امید کی جاری ہے کہ بڑا زفردست میچ ہوگا اور یہ بھی دیکھنا ہوگا پاکستان کس سٹریٹیجی سے اس میچ میں اترتا ہے ایک دو پاکستان کے لیے جیتنا اچھا ثابت ہوگا ویسے پاکستان کے آلیڈی چار پوائنٹس ہیں کمفورٹیبل پوزیشن میں پاکستان اس وقت نظر آ رہا ہے لیکن آگے جا کے پوزیشن بنتی ہے کیونکہ ابھی پاکستان چوتھے نمبر پہ لیکن آگے جا کے یہ پوزیشن یہ خراب ہو سکتی ہے اگر یہ میچز نہ جیتے گئے پرحال فران فریس صاحب کیا کہتے ہیں انڈیا پاکستان کے کل کے میچ کے حوالے سے بہت ہائی والٹیج میچ ہوگا کتنے وولٹس کا ہوگا چار سو چالیس سے بھی زیادہ ہوگی اس میچ کو جب تک پہلی گین گرے گی نہیں پلیئر پر پریشن رہے گا جب پہلی گین گر جائے گی تو پلیئر پریشن ریلیس ہو جائیں گے اور اپنی بال اور بیٹ کا میچ شروع ہو جائے گا جیسے نارمل کرکٹ ہوتی ہے پلیئر کے بار پریشن جب تک جاتا ہے آپ کہہ رہے پہلی بال میں تو کہتا ہوں انڈیا پاکستان کا میچ تو آخری بال تک جاتا ہے مریر بھائی کیا کہتے ہیں یہ پریشن تو سوئنگ ہوتا رہتا ہے ہم نے کئی فائنلز کئی سیمی فائنلز کئی میچز رکھیں گے آج جو بدلہ ہے جو ریدم آئے گا جو ریدم ہے وہ پہلی بال سی ہوتا ہے تو یہ بات اس سے یہ ہے کہ جو پہلی بال ہوگی اسی سے ریدم کمان ہو جائے گا اچھا جوش و جذبہ جو ہے وہ انڈیا کے جاتے سے آگیا ہے تو وہ ہائی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اگر پاکستان کی ٹیم جیتی ہے تو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے پولنگ کرنی چاہیے میں ابھی پچھ کو چھوڑ دیں آپ ان جنرل ورلڈ کپ کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اس پہ میں آپ کی طرف بھی آتے ہوئے اس پہ میں ایترسٹنگ چھوڑا بھائیں ایسے بہتر یہ ہے پہلے بیٹنگ کریں زیادہ بیٹنگ کریں پہلے بیٹنگ کریں اور چیز ایک ٹارگٹ دیں اس کے بعد اپنی بولنگ پر انہیں سار کرتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ پاکستان نے پچھلا مائچ جیتا ہے ایک لمبے چیز کے بعد مائچ جیتا ہے یعنی تین سو پہتاریس رنس تو آپ بھی سمجھتے کہ اگر کوئی ایسی ایک ریت چل رہی ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس کو فالو کیا جائے آپ نے شروع میں کہا کہ پچھ کو آپ نے ابھی بات نہیں کرنی جب پچھ میں بات نہیں کرنی ہے تو ہم ساری چیز ہوا پہ کر رہے ہیں اچھے دیو فیکٹر بھی آتا ہے کیونکہ ڈے نائٹ مائچ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ نمبر پہ فیلڈنگ کرنے والے وہ ذرا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے گوگا آتفیلڈ تھوڑی سلو ہوتی ہے لیکن بول کی پینا انڈیا اور پاکستان کے مائچ میں خصوصاً ویسے بھی جو انڈیا کے مائچے چل رہے ہیں اس میں پچھ کا بہت دخل ہے پچھ کی جو کنڈیشن اور جو ریڈ کرے گا اس کے حساب سے ہی اس کو انڈیا پاکستان کے مائچ میں سے بیٹنگ پچھز بنائی جاتی ہیں کل تھوڑا سا چینج ہے کل سپن فرینڈلی آپ کیا کہتے ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں ایشیا کپ سے قبل پاکستان کی جو ٹیم تھی اس کی جو ایک دھاگ تھی اس کی جو ایک سیند تھی وہ بیٹ گئی تھی جھاگ کی طرح ایشیا کپ میں شکستوں کے بعد پھر اب دو میچز جو پاکستان نے ون کی ہے تو تھوڑا سا مورال ان کا آپ ہو چکا ہے لیکن جاتاک بات پچھ کی تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈین ٹیم جو ہے اپنے سپینرز کے بار بہت زیادہ ریلائی کر رہی ہے اللی بیادے ہو گئے ان کے ہو جاتا ہے اگر وہ سپن وکڈ بناتے ہیں تو ایشپن کو بھی موقع دے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جڑے جڑی بھی ہورٹشگن دکھ رہا ہے تو آئی تنگ کہ وہ اس طرح کی وکڈ بنائیں گے کہ پاکستان کو پرابلمز کریٹ ہوں کیونکہ پاکستان کے سپینرز پاکستان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں بیچ کورو کے اندر جو میڈل میں آور ہوتا ہے کہ پنڈہ ور کے بعد جب دولر گین کرنے کے لئے تو اس طرح پاکستان کو بڑی پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں تو پاکستان کے لئے تو پرابلمز ہی پرابلمز ہیں ہر چیز سازگار ہے بھارت کے لئے اگر آپ بات کریں وہاں کا کراؤڈ ان کے لئے سازگار ہے وہاں کا ان کا ہوم گراؤنڈ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ آپ نے بات اسی کر دیئے کہ پشکو پر بات نہ کریں سچویویشن کو دیکھ کے کیونکہ وہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے تینگ ٹینک بھی ہوتا ہے سب لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس پر پوزیشن کیا ہے اگر پاکستان جیت جاتا ہے تو پاکستان کو کیا ٹرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ زیادہ پریشر پاکستان پہ ہونے کے باوجود انڈیا کی ٹیم زیادہ انڈر پیشر ہوگی کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہی ہیں تو ان کے اس پیچے ہیں ان کے اس پیچے ہیں کہ بھارتی ٹیم کو سیونٹی پٹسن دیا گیا رہا ہے سر بس ہمہی دھام پر یہ ہوتا ہے سر چلنے جائیں ہوں کوئیشن ہی سر دیکھر سب میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ میچے سوئے ہیں ان سات میچوں میں چھے دفعہ انڈیا نے پہلے بیٹنگ کیے اور کاملے ابھی حاصل کیجئے پاکستان ایک دفعہ پہلے بیٹنگ ہی دو ہزار تین کے ورلڈ کب میں دو سیونٹی رن بنائے تھے وہ بھی چیز ہو گئے تھے لیکن پاکستان اور انڈیا کے میچ میں جو پچ بنے گی دونوں میرے پارٹسپین بھائیوں نے بلکہ صحیح کہا ہے کہ ایٹی پرسن چانس یہ ہے کہ انڈیا سپنٹ ٹریک بنائے گا اپنے سپننرز کو استعمال کرے گا لیکن پاکستان دونوں صورتوں میں مجھے اگر ٹاؤس دیتا ہے تو پہلے بیٹنگ کرے کیونکہ وہ بہت بہت رکس ضرور ہے لیکن ایک دفعہ پاکستان نے اس پچ کے اوپر ڈائی سو رن بنا دی ہے اگر وہ سپنٹ ٹریک بنے گا تو پاکستان ایک پریشر سے لگل جائے گی اور پھر انڈیا کے اوپر پاکستان کی پاس بھی سپنٹرز ہیں بہلے سے وہ فارم میں نہیں ہے اس کلاس کے نہیں ہے جو انڈیا کے لیکن ایک پریشر جو ہوتا ہے نا وہ میٹننٹ کرنے کے لیے اگر شاہین آفریدی اور ہارس رو وہ اس لیویل کی گینے کرتے ہیں پھر سپنٹرز کو بھی ملے گا میرے گا جب پاکستان کے چانس یہ دعائیں وہ سیونٹی پرسن ہے کل کے میچ میں دکھ ساما میرے تو موقع دینا چاہیے ایک موقع لینے صرف اس کے بعد آرہے ہیں بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں آپ میں پریشان رہے ہیں ایک بخشان رہے ہیں مولید قاجی صاحب سب سے پہلے آپ کیونکہ سینئر موست ہیں اس کے لئے آپی طرف آتے ہیں کیا کہتے ہیں آج کی مجھے تو ظاہر بات ہے اس وقت نیوزیلینڈ ہی فیبریٹ چل رہی ہے اور کل حقائق جو ہے اور جو تذہر نگار ہے اور جو ٹیم کی سپریٹ ہے اور پاہول ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا اس سے ہٹ کے پاکستانی ہیں ویسے بھی پاکستان کے حق میں میری رائے کہ پاکستان کو یہ اس میں انشاءالک کامے بھی ہوگی اچھے کیا اچھا آپ کیا کہتے ہیں سر سر میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے میچ کے بارے میں تو جو منیر صاحب نے کہا ہے سیم میں اس پر بلکل اسٹینڈ کرتا ہوں لیکن کل کا جو میچ ہے اس کے والے سے کہوں گا کہ پاکستان کے لیے مشکلات تو خیر بہت زیادہ ہیں اور اگر دیکھا جاتا ہے انڈیا کی ٹیم بہت بھاری ہے پاکستان کو ایک چینج کرنا پڑے گا سر اسام امیر کو ان کرنا پڑے گا چاہے وہ شداب کی ریپلیسمنٹ کر رہے ہیں یا اس کے اپنے نواز کی لیکن یہ ضروری ہے پاکستان کے لیے چینجز کرنے کو رہے ہیں آپ نے دمجھتا ہے اب ایک لاسٹ ماہ جیتیوی ٹیم ہے بہتر یہ ہے کہ اسی کومبینیشن سے لے کے جائیں اب اس وقت کوئی چینج نیا چینج نہیں لائیں کیونکہ بھارت کے خلاف اکثر پاکستان نے چینجز کی ہیں اصل میں ہمارے سپنر جو نا سپن وکٹو کے بر بھی پروپر گین نہیں کر پا رہے ہیں تو اسام امیر جو نا ایک اچھا آپ کے لیے ہتھیار ہو سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں فران فریض راجیو صاحب جب آج کے میچ کی بات کی نیوز لینڈ کے کپتان راج ویلیم سن کھیلنے پہلا میچ کھیلنے تو زیادہ چانس ہی ہیں دو سو پیتالیس انہیں زیادہ مشکلاتیں نہیں ہوں گی لیکن بنگلہ دش اگر اس پیس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اپنا رنڈڈ بہتر کر سکتا ہے وہ اور کل پاکستان کے میں پہلے بھی بولا تھا ابھی بھی ہوں کہ کل پاکستان کے پاس ایک گولڈن اپیوچنیٹی ہے اتنے کانفرنس کے ساتھ جا رہے ہیں تو سیونٹی پرسنٹ چانس ہے اور بلکل میں باز سیکنڈ کروں گا کہ اسام امیر کو کھلانا چاہیے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسے میچ میں ٹیم مینجمنٹ کو اتنے بڑا رسٹ لینے جائے گی رسٹ لینے جائے گی جب ہی کوئی چینجز نہیں کریں ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ فران فرید راجو آپ کا شکریہ سعید منیر قادری صاحب آپ کا شکریہ اور آسین محمدوی صاحب آپ کا شکریہ بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا اپنے صدام پر پہنچتا ہے اب مجھے بلے درسوال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ